موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایش ٹی کے ساتھ میں ہوریج حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر مانڈی بہاودین میں کبوتر بازی مقابلے کا تنازہ ٹک ٹاکر کی جان لے گیا مانگ میں مسلہ ملزمان کی فائرنگ نوجوان علی عباس چام بھاگ دو گروپوں میں کبوتر بازی کے مقابلہ پر جھگڑا چل رہا تھا لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورسا کے حوالے کر دی گئی ایک ملزم گرفتار مزید افتیش چاری ہے قصور تھانا سٹی چونیا کے ایس اچو سید افتخار بخاری کی بڑی کاروائی جنسی درندہ گفار ڈوگر گرفتار تفصیلات کے مطابق سٹی چونیا پولس کے کاروائی بارہ سالہ عائشہ نامی لڑکی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ناظرین آپ کو کراچی سے اپڈیٹ کرتے چلیں کراچی سائٹ ایریا ناظر آفیس کے قریب ٹرافک حادثہ ایک شخص چاند کی بازی ہار گیا جانباک ہونے والے شخص کو ایمبولنس کے ذریعے اباسی ہسپتال منتقل کیا گیا جانباک ہونے والے شخص کی شناخت موئیز ورد محمد اکرم عمر 26 سال کے نام سے ہوئی شیع علمہ کانسل پاکستان زلا کشمور مجلس واحدت مسلمین زلا کشمور جافرہ سٹورنٹس آرگنازیشن سٹی کندھ کورٹ کی چانب سے ملعون ابن ملعون عبد الرحمن سلفی کے خلاق مدرسہ شادو سکلین کندھ کورٹ سے پریس کلپ تک پر امن احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت بشیر احمد حیجری زلیس صدر شیع علمہ کانسل زلا کشمور اور دیگر نے کی اکارا تھانا سوجر کے حدود میں پولیس مقابلہ ڈاکوں کی فائرنگ سے آلٹ فورس کا جوان شہید ہو گیا جوابی فائرنگ میں دو ڈاکوں بھی حالات ہو گئے ڈاکوں کا تیسرا ساتھی فرار پولیس ٹیمے تاکب کرنے میں مصروف اصدنامی آلٹ فورس جوان کی ڈیڈ بوڈی ہسپتال منتقل کر دی گئی نوچن آپ کو جہلم سے ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ جہلم میں چار بچیوں کی بیک وقت پیدائش ڈی ایش کیوں کے لیوروب میں خاتون کے ہاں چار لڑکیوں کی بیک وقت پیدائش چاروں نو مولود کا سن کر اہل خانہ میں خوشی سے نحال بچیوں کو دیکھنے کے لیے ہسپتال میں تانتاں بند گیا شادی کو آٹھ سال ہو گئے اس سے پہلے دو بچے تھے جبکہ چاروں بچیاں اور ماں مکمل صحت مند ہیں ناظرین آپ کو شکرگر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں تھانا سیٹی کی حدود میں پولیس نے دو روز قبل رات گئے ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنا دیا مشہور کاروباری شخصیت رانہ جاوید نے بتایا کہ چور رات تقریباً بارہ بچے دیواریں پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور دروازے توڑنا شروع کر دیئے دروازے توڑنے کی آواز سن کر گھر کے افراد اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے فوراں پولیس کو اطلاع دی پولیس چند ہی منٹروں میں موقع پر پہنس گئی اور واردات کو ناکام بنا دیا جبکہ چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تاہم پولیس نے ابھی تک مقدمہ درچ نہیں کیا جی ایس پی ملک خلیل کا کہنا ہے کہ سنسیٹریوی فورٹیجز کی مدد سے مختلف پہلوں سے تفتیش جاری ہے جلد ہی ملزبان پکڑ لیے جائیں گے ناظرین آپ کو ڈیرہ وازی خان سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں ڈیرہ وازی خان نے گورنمنٹ بوائز اسوسیٹ کالیج قائم کیا چاہے گا ڈیرہ وازی خان ڈیویلمنٹ اتھارٹی کے آفس میں فوری طور پر کلاسز شروع کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے مشیر وزرالہ پنجاب محمد حنیف پتافی کا کمیشنر آفیس میں اجلاح سے خطاب مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف تعلیم سمیت شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی پر فاکس کر رہی ہے وزرالہ پنجاب سرگار اسمان بستار کی ہدایت پر چار گناہ زیادہ ڈیویلمنٹ پیکج دیا گیا ہے افسران محنت کریں تاکہ منصوبوں کی بے وقت تکمیل سے عوام کو اس کے سمرات مل سکیں یونین کانسل چوٹی بالا کے علاقہ بھرگڑا کے عوام کی 73 سال سے محرومیوں کی رات کی صبح بھرگڑا کی عوام کو انسان ہونے کا احساس دلا دیا گیا تفصیلات کے مطابق بھرگڑا کی عوام کے ساتھ سوتینی ماہ کا سلوک کی رات کا سورج تلوب ہوا ہے سخی سرور سے چوٹی بالا روڈ 23 کلو بیٹر کا مطالبہ 73 سال کے بعد کسی رقم منصور اہل علاقہ تارپور کا کہنا ہے کہ علاقہ کی ہر بستی کے لیے صاف پانی پینے کے لیے ہیڈ پمپ لگنے شروع ہو گئے ہیں ہیڈ پمپ کا سمان علاقہ میں پہنسنا بھی شروع ہو گیا ہے اس موقع پر سردار احمد رشک اور زرتاج وزیر کے شکر گزار ہیں کہ کسی سیاستدار نے عوام کو انسان سمجھا ہے ملک بھر کی طرح ملک بھر کی طرح ملک بھر میں پھی شیالبہ کانسل کی چانب سے ریلی بھی کالی گئی ریلی میں موجود شرکہ میں شدید غم و غصہ پایا گیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عبد الرحمن سلفی جس نے شاہر نے اہل بیعت کی شاہر میں غصہ کی کی ہے اسے جلد از جلد گرفتار کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں کندھکوٹ سے کندھکوٹ سے ہمارے نمائن تھے عبد الرحمن کے رپورٹ کے مطابق کندھکوٹ میں شیالبہ کانسل پاکستان تحصیل کندھکوٹ کے کبینہ حرف پرداری کی تقشیب منعقد ہوئی تقشیب تحصیل صدر سید رہو علی شاہ کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں تحصیل کبینہ سے عہدے کا حرف لیا گیا اور مرید ابباس ساجدی کو شیالبہ کانسل پاکستان سیٹی کندھکوٹ کا سلسر منتخب کیا گیا ریبنیو میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ایسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے اعزاز میں واسا ہیڈ آفیس میں تقشیب منعقد کی گئی لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق تقریب سے وائس چیرمن واسا نے خطاب کرتے ہوئے تمام ایسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو شاب باش دی واسا لاہور کو مستقبل میں معاشری طور پر مستحکم بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے سوانے چاہیے اگلے سال ریبنیو کلیکشن کو ایک عرب تک بڑھانے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے لوگوں کو آسانیہ بانٹنے کی کوشش کریں ایم ڈی واسا لاہور سید ظاہر عزیز نے ڈی ایم ڈی محمد تنویر اور ڈائریکٹر ریبنیو اتھر محمود اور ان کی تمام ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا ملک حماد علی آوان کا مناوہ احسان ٹاؤن میں محمدی مسجد کا افتتاہ لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق ملک حماد علی آوان نے پی پی ایک سو پچپن مناوہ احسان ٹاؤن میں محمدی مسجد کا افتتاہ کیا اس موقع پر نمازیوں کی کثیر تعداد موجود تھی حماد علی آوان کا کہنا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد کرتا ہے اس موقع پر امام مسجد نے دعا کروائی جس میں قوم سلامتی اور امن امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی اچھی کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈی ایس پی ایس ایچو اور ایس سائی کی ٹیم سمیت لادی گینگ کے خلاف چاری اپریشن میں لادی گینگ سے دلیلی سے مقابلہ کرنے اور بدنامے زمانہ لادی گینگ کے ممبران کی گرفتاری عمل میں لانے والی پوری ٹیم کی کار کردگی کو سراختے ہوئے ڈی پی او عمر سعید ملک کی چانب سے سیٹیفیکیٹس اور تیرہ لاکھ سے زائد رقم کے چیکس بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر ڈی پی او عمر سعید ملک نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ تمام پولیس دلہ بھر میں عوام ناس کے جانمال کے تحفظ کو یقینی بنائیں نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ